موسیقی پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک بھی آواز جا رہی ہے کدھر تک آواز جا رہی ہے پیچھے آواز جا رہی ہے پیچھے سوابی اسلام آباد کے آپ قریب ہو اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے جب میں آپ کو کال دوں گا میں اپنے سوابی کے بشعور اور دلیر نواز نوجوانوں کو میں سب کو اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں تیارو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام آباد آئیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اور جو بھی نہیں آسکتا اسلام آباد وہ سوابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سوابی کے نوجوانوں میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوا تھے اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو دو دفعہ جب برطانیہ نے دو جنگوں کے اندر شرکت کی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تو سوابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دیں لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا نہ کبھی ان کا شکریہ دا کیا گیا عرب اور رپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا کسی نے نہیں پرواہ کی کسی نے شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ ہندوستان غلام تھا غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی نو گیارہ کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختون خواہ سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانیاں دی اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختون خواہ کے ساتھ اب پختون خواہ کا حصہ بن چکے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی پینتیز لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان آپ نے اسی ہزار اپنے لوگ قربان کر دیے ہماری فوج تین گناہ زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبہ جو امریکن افغانستان میں جن کی جانے گئیں کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ کئی وہاں سے آوازیں اٹھیں امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جی سکے افغانستان میں تو پاکستانیوں میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس لیے اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے میری قوم آپ تیار ہو جاؤ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو چوروں اور ڈاکوں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اس لیے آپ سب نے سوابی پاس اسلام آباد سے آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے اور جنہوں نے مسلط کی ہے یہ حکومت کہ یہ ایک ازاد قوم ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں اور سوابی جب پاکستان بن رہے تھا پاکستان کا نعرہ کیا تھا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا سوابی سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف دس سال جب انہوں نے حکومت کی دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان اور ٹھیک کہہ رہے ہو شکریہ یاد کرانے کا ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا ہوا تھا ان تری سٹوڈز نے دس سال جب حکومت کی ملکے تو نوجوانوں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر چار سو اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے چار ہزار میل دور امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ اس ایریا میں دہشتگرد ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے بوم گرتا ہے نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن 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 سنیں ذرا میری بات وہاں عورتیں بچے مرے بزرگ مرے ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجور میں چون سٹھ بچے بطرسے میں مر گئے چون سٹھ بچے ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور لوگ مر جاتے ہیں صبح تک صبح تک لوگ درکے ہیں جاتے ہوئے قریب جو زخمی ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور مر جاتے ہیں اکیس لوگ مرتے ہیں شادیوں پہ ڈرون اٹیک جنازوں پہ ڈرون اٹیک اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ناظر تاری کے موں سے ایک آواز نکلی اور یہ کی تک نواز شریف کے موں کہا انہیں میں اتنی جورت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کونر آپ ہی اس کو قتل کرتے جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ایک دفعہ ان دونوں نے جورت کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے جورت ہی میں کیا ان میں یہ جورت برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لڈنن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزارے لوگوں قتل کروایا کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے کیسے آپ مارا اور یہ دو جن کو پھر سے ان دو خاندانہ کو پھر سے مسئلت کیا اس لیے کیا کہ یہ ان کے غلام ہیں ان میں جرت نہیں ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ پیسے کے بھد کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے پیسے پڑھ ہیں باہر ان کے لنڈن میں امریکرہ میں پیسے پڑھ ہوئے ہیں یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اس لیے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امران خان نہ ان کو بیس دے گا نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا کیونکہ امران خان کا چینہ مر نا پاکستان میں اس لیے ناجوانہ یہ سازش کی گئی اور اس لیے آپ نے اسلام آباد پہنچنا اور میں مغرب ہو رہی ہے یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں دوسری بات نوجوانہ دوسری بات یہ جو لوگوں کو اوپر آپ کے مسلط کیا یہ تیس سال سے یہ دو خاندان بٹو اور شریفوں کے خاندان تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آج شباز شریف کہتا ہے جی ہم تو بیکاری ہیں اس لیے غلام ہیں اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو ونٹی لیٹر پہ ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں میرے پاکستانی یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ نے بدینہ میں آکے انہی بتوں کو توڑا تھا خوف کے بت کو توڑا تھا ازاد کیا تھا لائلہ اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھگتے پاکستانیوں ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بن نا ہے ہم نے وہ لوگ بن جنہ نے دنیا کی محمد کرنی ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے یا زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جب اوپر جاتا تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں ایک جانور اوپر اوپر بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے ملک ادارے تباہ کرتے ہیں ایف آئی آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے دو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس منی لانڈرنگ نوکرل کے نام پہ چپراسیوں کے نام پہ عرب روپیہ جو انہوں نے پکڑا ایک ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان مر چکا ہے اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی زیر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایف آئی اے تو تباہ ہو گئی اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا فیصل آباد کا قاتل جس نے 18 لوگوں کو قتل کیا رانہ سنا اللہ وہ بیٹھ کیا کراچی کی پولیس سے کیا تھا 1996 میں نصی اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف آپ پریشن کیا 1997 میں گورنمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی نواز شریف آ گیا اس نے ایم کیو ایم سے سمجھوتا کر لیا ایم کیو ایم نے چن چن کے ایک ایک پولیس والے کو قتل کیا جو آپریشن میں شامل تھا اور آج تک میرے پاکستانیوں آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی رینجر بلانے پڑے ہیں پولیس ختم ہوگی اس کے بعد اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں کو اوپر بٹھاتے ہیں اور اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کو بچانے ان چوروں سے امریکنوں کے غلاموں سے اور آپ نے میرے ساتھ نکل 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 میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھ لینا قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے بمباری ہو جائے جپان کے اوپر ایٹم بوم گر گیا قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیر پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے افغانستان میں کتری چالیس سال سے چالیس سال سے انتشار ہے پھر بھی وہ قوم تکڑی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں جب قوم کی آپ اخلاقیات ختم کرتے ہیں قوم مر جاتی ہے جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے قوم پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے پھر معاشی طور پر مرتی ہے تو جو یہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت کے اوپر ہیں پاکستان کا یہ جو کرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر ہے اس کے اوپر یہ زمانت پہ بھی ہے اور اس کے اوپر اور بیٹے جو چیف منسٹر ہے ان کے اوپر صرف صرف ایف آئی اے چوبیس عرب کے کیسز ہیں جو اس کا بھائی لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہ سزا یافتہ ہے مفرور ہے ڈاکو ہے چور ہے جھوٹا ہے اس کی بیٹی جو تقریر کرتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے رینجر اور اتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہ زمانت پہ ہے تو جس ملک میں جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے عوضوں پہ بٹھا دیا جائے اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے کون محنت کرے گا کیوں ناجوان چودہ سال پڑھائی کرے میرے صبح سے لگ کی شام تک محنت کرے جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں چائنا جب چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے سارے چار سو وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا پچھلے سات سالوں میں سارے چار سو وزیروں کو کرپشن میں پکڑا کوئی قوم کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عمر بالمعروف انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو یہ حکم ہے اللہ کا یہ قرآن میں ہے عمر بالمعروف اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عوضے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس میں صحابی آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے نہ آپ نے گرمی دیکھ نہیں ہے نہ آپ نے دیکھ نہ کہ جناب بارش نہیں ہوئی کوئی فکر نہ کریں ہم ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو ان غلام کو ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو الیکشن کرو الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کس ملکی قیادت کون کرے گا ہم کوئی امپورٹیڈ حکومت کو نہیں مانتے تو آخر میں میرے صحابی کے باشعور اور دلیر نوجوان بیزل لے اچھا بیزل لے بیزل لے وہ منسٹری نہیں لئی ہم نے سنجھ جی بڑا اسلام کا ٹھیکے دار ہے یا بڑی اچھی کوئی وزیارت لے گا کون لوگوں کو بتائے گا اسلام کے متعلق کوئی تعلیم کی وزارت لے گا لیکن اس نے وزارت لیا سڑکوں کی جس میں پیسہ بنتا ہے کمیشن بنتی ہے دیزل کا بھی ویسے میں ڈیزل کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کو ہرانے کے لیے انشاء اللہ ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا سوابی میں پھر سے آپ کے جنون آپ کے جنون اور آپ کے شعور کا آپ کا شکریہ بھی دعا کرتا ہو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہو میں یہاں اپنی ٹیم اسد کیسر آپ کو اور شرام ترقی اور آپ اور آپ کی فیملی اور میرے باقی سارے پرانے پرانے جب میں شروع میں سوابی آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج سفید بال ہو گئے ان کے میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اونچ نیچ میں اتنا میرے ساتھ وقت گزارا آپ برے وقت بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک اور چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آج سارے پاکستان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے پختون خواہ کو میں خاص خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں سارے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پختون خواہ میں صرف ایک لوتا ہوا ایک بڑی 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 بار بڑی بار اس کا مطلب کہ یا وفاداری بھی زیادہ ہے یا ایمان بھی زیادہ ہے یا ماشاءاللہ آپ کی اخلاق یاد بھی زیادہ ہے حالانکہ کل فیصلہ باد میں فیصلہ باد کے لوگوں کو میں نے کہا ویسے جس طرح فیصلہ باد میں کل لوگ نکلے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی جوش اور جذبہ فیصلہ باد میں نہیں دیکھا لیکن میں ایک قلعہ کیا فیصلہ باد سے میں ایک قلعہ کیا میں نے کہ فیصلہ باد سب سے زیادہ لوٹے فیصلہ باد سے نکلے تھے اور انہیں نے میرے سے فادہ کیا کہ ایک بھی لوٹا اگلا الیکشن فیصلہ باد سے نہیں جیتے گا انشاءاللہ اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ لوٹے کون تھے لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں ابھی تک سمجھ آری لوٹوں کی الیکشن کمیشن ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوا ہیں لیکن الیکشن کمیشن نکتے ڈونڈ رہے کسی طرح ان کو بچانے کے لیے اگر آپ سے بچ بھی گئے پاکستان کی عوام سر یہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ اور آپ کو یہ آخر میں محمود خان آپ نے اسے جو آپ کے لیے آج فیصلہ کی ہے کہ یہاں نائٹ کرکٹ کے لیے روشنی لگے گی اس ٹیڈیم میں اس کی بھی مبارک دیتا ہوں آپ کو پاکستان زندہ بات پاکستان پاندہ